جی ڈی سی قربانی براہ مستقین سال دودہ اکیس کے جانوروں کی آمد کے سجرہ شروع ہو چکا ہے جی ڈی سی اونٹوں کی سب سے بڑی قربانی کرتی ہے پاکستان مستقین کے لیے آج تونسہ شریف میں ہماری ٹیم نے دو ٹریلر تقریباً ساٹھ کے قریب سفید اونٹ خرید لی ہیں مزید وہ لوگ خرید رہے ہیں وہاں پر مختلف بلڈرز اے این اے والوں کی جانب سے پانچ اونٹ دیے جارہے ہیں مختلف ٹیپل اے ایسوسییٹ کی جانب سے چھے اونٹ دیے جارہے ہیں اور بھی مختلف لوگ رابطے کر رہے ہیں وہ اونٹ دے رہے ہیں جانور دے رہے ہیں زلفقار بھائی جو ہیں علمار والے ان کی جانب سے اور علی بلڈرز کی جانب سے بہت سارے لوگوں کی جانب سے جانب سے جانب دیے جارہے ہیں آپ بھی آگے بڑھیں ایک اونٹ دوں دس اونٹ دیں پانچ پانچ کلو کے پیکٹ بن کے غریبوں کو دیے جاتا ہے گوشت ایک اور کمال چیز دکھاتا ہوں کہ ان جانوروں کو دیکھنے کے جو لوگ آ رہے ہیں اس میں کس طرح سے بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی چلنا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آئیں کہ آج جب مختلف کام بند تھے تو اس وقت یہاں دیکھیں آپ کس طرح سے دیکھیں یہاں پر یہ آئسکرین والے ہیں میں نے ابھی نوٹ کیا تک میں دس سے زیادہ مختلف الگ الگ قسم کے لوگ یہاں کھڑے ہیں کیسا جللا ہے کام بہتر ہے یہ کھڑے میں پواپکون والے کھڑے میں کیسے کے مختلف یہاں پا آئسکرین میں اس کے علاوہ دکھانے کا مقصد صرف یہ دیکھیں لوگوں کو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو کمانے کا خلیص ذریعہ چاہیے لوگ کمارے ہیں اس وقت ہونٹوں کے چارے کا ایک پرک اتر چکا ہے مزید آرہ ہے یہ دیکھیں آپ ادر اس طرح سے مختلف لوگ وبارے بچھنے آلے اسلام علیکم بھائی کیا پوزشن ہے کیسا جللا ہے کام بہت اللہ کا شکر ہے چاہتا ہے بیس دن ہوگے ہم لوگ ادھر کاراوار کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بچھے کمارے خوش ہیں بچھے آپ نے دیکھو ہمارے پورے تھیلے خالی ہو جاتے ہیں چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش رہو خوش رہو بس دیکھنے والوں سے یہی گزاریش کروں گا ہمارا مقصد ہم سب کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ غریب کے گھر میں ایک دن بھی فاقہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے اس کو موقع ملنا چاہیے آسانیاں فرام کریں اگر خدا نے آپ کو دیا ہے پندرہ ہزار روپے میں ایک بھیلا ایک ترازو اور بھر کے اس کے اوپر پھل اور سبزی آتا ہے کسی بھا آپ دے دیں گے پندرہ ہزار روپے میں گروزگار لگا کے وہ پانچ سو آٹھ پر روپے دن کے کمائے گا ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ہر کام سے لوگوں کو فائدہ ہو سوڑی کو بھی لازمی شیئر کریں بہت شکریہ